اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست سا ونیلا سٹوبری ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنکے ریڈی ہوا تھا اور افتاری میں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تھندہ تھندہ سا آپ اس کو ویسے بھی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں عید کی ریسپیز میں شامل کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست سا بیٹھا یہ بنکے ریڈی ہوا تھا 1 لیٹر میں دودھ ریا ہے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے اس میں ہمیں اٹھ کریں گے ہاف کپ شوکر اور دودھ کو بوائل آنے دیں گے ہلکا سا ہم اس میں چمچ لائیں گے تو اب میں لے رہی ہوں ہاف کپ دودھ اور اس میں میں اٹھ کروں گے فور ٹیبل سپون بانیلا کسٹڈ میں یہ والا کسٹڈ لے رہی ہوں بنیلا کسٹڈ لے رہی ہوں تو اس کو میں فور ٹیبل سپون اس دودھ میں مکس کروں گے یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور کسٹڈ کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے دودھ میں جیسے ہی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو تو ہم نے اس میں کسٹڈ ڈال دینا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم نے اس طرح میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے بلکل سلو موشنز میں ہم اس کو پکائیں گے اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی نہیں کریں گے دیکھیں یہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے کتنا تھک اور زبردست ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا تھک ہی کسٹڈ چاہیے ہمیں پتلا والا کسٹڈ جو ہوتا ہے تھنسا وہ نہیں ہمیں چاہیے اس ریسپی میں تھوڑا سا ہارڈ فارم میں ہی کسٹڈ جائے گا جب تک کسٹڈ ہم تھنڈا ہو رہا ہے ہم نے اس کو روم ٹیم پر چھوڑ دی ہے تو میں ساتھ ہی سٹوبری کی کٹنگ کر لوں گی سٹوبری کو میں نے چوٹے پیسیز میں کٹ کرنا ہے کسٹڈ کو آپ نے فریز میں نہیں رکھنا آپ نے روم ٹیم پر ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے اور سٹوبری کی اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لی ہے تقریباً میں نے 250 گرام سے زیادہ ہی سٹوبری لی تھی تو ان کو میں نے اس طرح کٹنگ کیا ہے بلکل دھوکے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور کسٹڈ یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو چلاتی رہی ہوں بار بار تاکہ یہ ڈھنڈا ہو جائے اور بہت ہی اور اس کے اوپر کوئی بلائی کی لیئر بھی نہ بنے اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ملک پیک کریم یہ پورا پیک میں اس میں اٹھ کروں گی اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے خوب اچھی طرح سے سارا کسٹڈ جو ہے وہ کریم میں اچھی طرح مکس ہو جائے اس سے بہت ہی کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزیدار سے یہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں دیکھیں کسٹڈ میں کریم جو ہے بلکل اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب جو میں نے سٹوبری کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اب ہم نے اس میں اٹھ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے خوب اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سٹوبری جو ہے وہ کسٹر میں بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ آپ افتاری میں بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار لگے گا سب کو بہت ہی پسند آئے گا اور اگر آپ اس ریسپی کو عید کی دعوت میں بنائیں گے تو بہت ہی شاندار رہے گی تو یہ دیکھیں اس طرح کے کوئی بھی بسکٹ آپ لے لیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں اور میں نے ساتھ لیا ہے دودھ بسکٹ کو ہم دودھ میں ڈپ کریں گے اور اس طرح ٹری میں سیٹ کرتے جائیں گے دودھ میں اس لئے ڈپ کریں گے کہ بسکٹ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے بلکل اچھی طرح اگر ہم دودھ میں ڈپ نہیں کریں گے تو وہ ویسے ہی تھوڑے سے ہارڈ فارم میں ہی رہیں گے اور دیکھیں ویسکٹ سارے میں نے سیٹ کر لیا ہے اور اوپر سے جو ہم نے کسٹر بنا کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اوپر سے سیٹ کر لیں گے بلکل ایک لیئرنگ ہم نے اس کی جو لیئر ہے وہ سیٹ کرنی ہے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی اتنا مجھدار لگ رہا ہے اور یہ تھنڈا ہو کے جب سرب کریں گے تو اتنا مجھدار بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اوپر سے میں نے کچھ سٹر بری جو تھی وہ اس طرح کٹ کر کر رکھی ہوئی تھی اس طرح ہم اس کو اوپر سے اس کی گارنشنگ کر لیں گے سٹر بری کی آئپ سے ہی کیونکہ یہ سٹر بری ڈزرٹ ہے تو ہم اس کو سٹر بری سے ہی گارنشنگ کر لیں تو یہ دیکھیں گارنشنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو فریج میں رکھوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے اور یہ خوب اچھی طرح جب تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو سرب کروں گی یہ دیکھیں دو گھنٹے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہ تھنڈا ہو گیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اور سیٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں دیکھیں بہت ہی زبردست سا ہمارا جو ہی سٹر بری ڈزرٹ ریڈی ہو گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی رسپے کے ساتھ مجھے دیجئے عزت اللہ حافظ اور شکریہ دیکھیں